ہی دوستو کیا حال ہے یہ ایک طنعہ کی امرجنسی ویڈیو ہے صرف آپ لوگوں کے نیمبر میں بنائیے یہ بتانی کی نہیں کہ آج لازٹ ڈیٹ ہے فلورنس میں اپلائے کرنے کی نہیں ہے فرسٹ انٹیک کے اندر میں مزید بتا دا چلوں یونیورسٹیو فلورنس کے مختلف انٹیک ہیں تین انٹیک یہاں پر میں نے دیکھے ہیں اور تو اور میں آپ کو مزید بتا دا چلوں یہ انٹیک ہے فورتھ اور فیبرری جو کہ آج ہے اور 25 فیبرری کو یہ تمام یہ لوگ اپنے ریزلٹ آناؤنس کر دیں گے جو بھی سکسیس دوستو اب اگر یہاں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر 4 فیبرری 23.59 یعنی کہ جب 4 فیبرری یا 12 بجے کے بعد جو ہوگا وہ فنش ہو جائے گی ان کی ڈیڈ لائن اپلیکیشن ٹیمٹری کلوز ہو جائیں گے لیکن پھر اس کے بعد ان کا جو دوسرا انٹیک ہے وہ 28 فیبرری سے سٹارٹ ہوگا جو کہ ایک بہت بڑا لمبا گیپ ہوتا ہے اس کے اندر مزید بتا دا چلوں اگر میں پاکستان میں بیٹھا ہوں اور پاکستان اور فلورنس کا جو فلور مزید بھی کرنٹلی ٹائم ہو رہا ہے وہ 6 بچ کے 18 منٹ ہو رہے ہیں تو آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہو آپ کے بعد 6 گھنٹے ہیں تقریبا اپلائے کرنے کے لیے تو آپ کو پتا ہوگا اس کے علاوہ بہت ساری میں نے سی ویڈیوز بنائی ہیں جس کے اندر میں نے بتایا ہے کہ اپلائے کیسے کرنا ہے کیا طریقے کار بنانا ہے چلو میں ایک چھوٹا سا بتاتا چلو کیا کیا ہے سٹیپ اور میں زیادہ لمبی آج کے دن نہیں کروں گا ایک بہت ہی لیمیٹڈ ویڈیو پر بناوں گا سیلیکٹ اور پر کلک کیجئے اپن پر کلک کیجئے یہاں پر آپ کو جتنی بھی ڈاکومنٹس اپنے سوری یہاں پر جتنی بھی آپ کو جتنی بھی ابھی کرنٹلی اپن کورسز ہیں یہ سارے آپ کو اپن ہو رہے ہیں کرنٹلی یہاں پر سی وٹسر میسٹرز کے پرگرامز ہیں تو آپ ضرور دیکھئے اپنے حساب سے کیجئے فر ایکزمپل مجھے جو ہے اکنومکس این ڈیولپمنٹ میں کرنا ہے تو مور انفرمیشن پر جب میں کلک کروں گا تو یہاں پر وہ بولیں گے کون کونسی ڈاکومنٹس یہاں پر چاہیے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیچلرز کی ڈگری مجھے چاہیے لینگوش پروفیشنسی سرٹیفیکٹ چاہیے آئیلز ان ٹوفیل یا پھر میڈ اپ انسرکشن سرٹیفیکٹ جو کہ انگلیش پروفیشنسی اور تو اور فردر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک ریفرنس چاہیے تو چلیں ٹائم ویس کی ہے بغیر اپلائن آو پر کلک کرتے ہیں ہاں پر جب میں یہاں پر کلک کروں گا تو میں یہاں پر new applicant پر کلک کر کے اپنا کیا کروں گا یہاں پر email address ڈالوں گا اور register پر کلک کر دوں گا جب میں اپنی email open کروں گا email بھیجا کر اس کو وہاں سے verify کروں گا اور پھر یہاں پر کیا کروں گا میں اس کو login کر لوں گا جب میں login ہوں گا تو یہاں پر already میرا جو selected course economics and development یہاں پر آ جائے گا یہاں پر مجھے اس کا curriculum select کرنا پڑے گا اور save پر یہاں پر کلک کر دیا جائے گا یاد رہے کہ یہ آٹو سیو نہیں ہوتا ہے مزید یہ ہے کہ آپ اٹر ٹائم تین کورسز کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں میں جیسے آپ کو بھی کر کے دکھا رہا ہوں ون بائی ون یہ ساری چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں مزید میں آپ سے کہوں گا کہ مہربانی فرما کر ٹائم ویس ناک کریں بہت ایزی طریقے کار ہے بہت ہر چیز میں نے ہر چیز آپ کو بتائی گئی ہے جیسے آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے بلکل آپ دیکھئے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں کہ ایک نومکس انڈ ڈیولپمنٹ کے جو کورس ہیں میں آپ کو ایک موٹیویشن لیٹر لکھنا پڑے گا جتنے نمبر آپ کورسز لیک کریں گے اس کے حساب سے آپ کو موٹیویشن لیٹر ملے گا تو بہت ایزی طریقے کار ہے کچھ بھی نہیں لکھنا آپ اس یونیورسٹی میں کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ نے یونیورسٹی کیوں سلیک کر رہی پڑھنے کے بعد آپ کو ہوگا کیا آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور آپ پڑھنے کے بعد اٹھلی میں تعلیم ختم کرنے کے بعد اپنے گھر جا کر کیا کریں گے اپنے ہوم کنٹری ایک امپلیٹی آن ایڈیٹڈ ویڈیو بنا رہا ہوں میں تو تھوڑا جلدی میں وہ غلطی بھی مجھ سے ہو سکتی ہے تو پریشان مت ہوئی یہاں پر کلک کیجئے دیکھئے موٹیویشن لیٹر کیسے بناتے ہیں ایک سیمپل لیٹر آف موٹیویشن بھی گیون ہے تو میں نے یہاں پر کلک کیا میں آپ کو ایک طریقے کا بتا رہا ہوں یہاں پر جب میں پروفائل پر کلک کروں گا تو مجھے یہاں پر اپنے جتی بھی ڈاکومنٹس کے جو انفرمیشن ہے یہ ایڈ کرنا پڑی گی میرا جو پیسپورٹ ہے جس کے ذریعے میں جو کے بے انتہاں منڈیٹری ہے یہ آپ کو ایڈ کرنا ہے ٹیویلنگ ڈاکومنٹ آپ اپنا ایسی نہیں ایڈ کریں ابھی بہت وقت آپ کے پاس ہے تو آپ جتی بھی منڈیٹری فیلڈ ہے آپ اس کو سلیکٹ کیجئے اور پھر اس کے بعد آپ سیمپل سیو پر کلک کر کے آگے بڑھ جائیے فردہ اور آن آپ مزید یہاں پر دیکھئے کانٹیک کے اوپر جب کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو اپنا سٹریٹ ایڈریز اپنا سٹیٹ ایڈریز اپنی کنٹری سلیکٹ کرنی ہے اور that's it اب سیو پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو صرف ایڈیوکیشن دو ایڈیوکیشن اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اپنا بیچلرز کی اور اپنی پیویس ایڈیوکیشن ہائی سکول کی جو کہ انٹر میڈیٹ کی اور آپ ہمیشہ میں یاد رہے کہ جب آپ لینگویجز ایڈ کرتے ہیں تو لینگویجز انٹرنیشن لینگویجز ایڈ کرنی کے وجہ سے آپ کی ویٹیش بڑھ جاتی جیسے کہ مجھے ٹیلین اور تھوڑی بہت جرمن آتی ہے تو میں اس کے اندر لکھا ہے رشن بھی لکھ سکتا ہوں لیکن میرے بعد اس کا پروفیشنجی سرٹیفیکٹ نہیں ہے اور تو اور ریفرنسز کے اندر اپنے ایک سفر ریفرنس ان کو پروائیٹ کرنا ہے جو کہ یہاں پر آپ کو میں نے لکھ دیا ہے آپ اپنے یہاں پر جس کے بھی آپ ریفرنس چاہتے ہیں پلیز بلڈ ریلیٹیف کا کوئی ریفرنس نہیں لیجے کہ اپنے پریویس ایمپلوئیر کرنڈ ایمپلوئیر یا پھر آپ کے کوئی پروفیسر ان کا آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں موٹیویشن لیٹر بلکل آپ اس میں ایٹ کیجئے بہت ایزی طریقے کار ہے یہاں پر کلک کر کے بھی آپ مزید دیکھ سکتے ہیں موٹیویشن لیٹر کیا کرنا ہے اور یہ دوکومنٹس آپ جب یہ ادھر کلک کریں گے تو یہاں پر اس سیکشن کے اندر وہ دوکومنٹس آپ کو شہ رہوں گے جو کہ آپ اپلوڈ کر چکے ہو اور اپلوڈ کیسے کرو گے یہ چیک لیس پر کلک کر کے اب آپ پورٹفولیو یہاں پر اپلوڈ کیجئے آپ یہاں پر اپنی اپلوڈ کیجئے جو بھی آپ نے پے کری ہے فائنینسز کا آپشن میں اپلوڈ کیشن فیز آتی ہے یہ میں آپ کو بھی تھوڑی سی دیر میں بتاؤں گا تو یہاں پر اپنا بیچلرز کی ڈگری انٹرمیڈیٹ کی لینگوڈ پروفیشنزی سرڈیفکیٹ ایڈ کیجئے جو بھی اگر آپ کی ڈاکومنٹ جو ہیں وہ انگلیش کے اندر ہیں اٹیلین یا پھر سپینش میں ہیں تو پھر آپ بیچ والے کو کلک کر دیجئے تو آپ کو یہاں پر ٹک ہو جائے اگر ریفرنسز کے بارے میں جو اگر ہے تو پھر آپ نے اگر بولا ہوئے ریفرنسز کے بارے میں تو آپ یہاں پر کلک کر لیجئے پیسپورٹ اس میں اٹیج کیجئے اور آخر میں اپنا سلیبس اٹیج کیجئے یاد رہے کہ ادھر کے اوپر جو اس میں مینشن ہے you need to add this اور یہ ضرور سلیک کر دیجئے کس نے آپ کو ریکمینڈ کیا how do you know about that کوئی بھی سورس لکھ دیں میری یوٹیوب کا چینل بھی لکھ دیں xyz جو بھی ہے آخر میں آتا ہے فائنینس کس طریقے سے ہمیں کرنا ہے جب ہم یہاں پر کلک کریں گے ایک آپ کو ایک ای میل بھی ریسیب ہو گئی ہوگی کہ کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے اور یہاں پر ایک پروسیجر بتایا گیا ہے کہ آپ کو 20 یوروز پی کرنا ہے ای میل اپنا چیک کیجئے ای میل آپ کو سینڈ کی گئی ہے سب کچھ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیا ہے ای میل کھولیں گے تو آپ کے سامنے یہ آ رہا ہوگا آپ سیمپل یہاں پر کلک کیجئے how to pay application fees اس میں سب کچھ ای ڈو زیٹ بتایا گیا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے فیل کرنا ہے کوڈیجے فیس گئے لے کس طریقے سے ایٹ کرنا ہے آپ دیکھ لیجئے یہاں پر آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تو دوستو پریشانی کی بات نہیں ہے ہر کام ایزی ہے بہت ایزی طریقے کھا رہا ہے بہت میں کہوں گا کہ بھلوہ چیز ہے بس آپ کو چبانے آپ کو اچھی طریقے سے اس پر عمل کرنا ہے آپ کو اپنا مستقبل سماننا ہے تو دوستو یہ تھا میری طرف سے اور انشاءاللہ تعالی پھر ہم اور مزید ویڈیوز بنائیں گے تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ پیس آؤٹ